فرنڈز آپ میں سے بہت سارے میری ایسی ویورز نے ایک ویورز جو ہے وہ بار بار کیا ہے کہ فیس بوک اور ورڈ سیپ جو ہے وہ کیسے پیسہ کماتی ہیں تو آج آپ اس ویڈیو کو آگے دیکھتے رہے ہیں آج میں اس کے بارے بات کرنے والا ہوں کہ فیس بوک کو آپ فری میں کیسے یوز کرتے ہیں ورڈ سیپ کو آپ فری میں کیسے یوز کرتے ہیں اور یہ جو دونوں کمپنیز ہیں یہ کیسے فری میں بہت سارا پیسہ جو ہے وہ کماتی ہیں آج آپ اس ویڈیو کو آگے دیکھتے رہے ہیں آج میں اس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں میرا نام ہے ابنان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ساری یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کے دنیا میں دوستو اگر فیس بوک کو کچھ ٹائم کے لیے ہم پکچر سے نکال دیں اور اگزیمپل ہیں جسٹ ورڈس ایپ کا تو ورڈس ایپ بلکل فری ہے آپ اس کو فری میں یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو ورڈس ایپ پہ آج تک کوئی بھی ایڈ نہیں دکھا ہوگا اور آگے بھی آپ کو ورڈس ایپ کے اوپر کوئی بھی کمرشل ایڈوٹائزمنٹ ایڈ دیکھنے کو نہیں ملے گا جبکہ ورڈس ایپ میں بہت ہی یونیک اور یوسفل فیچرز ہیں جن کو ہم یوز کر کے اپنی سوشل اور ڈیلی لائف ایکٹیوٹیز کو اور امپروف کرتے ہیں اور بہت اچھی طرح سے ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں اپنے فرینڈ سے فیملی میمبر سے اور وہ بھی بلکل فری آف کاؤس لیکن یہ فری کیوں ہیں اور یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ورڈس ایپ کو فیس بک نے انیس بلیون ڈالر میں ریسینٹلی جو ہے وہ بائی کیا ہے تو آپ کے مند میں یہ کوئیسٹن آتا ہوگا کہ کیسے یہ کمپنیز جو ہیں وہ اتنا سارا پیسہ بناتی ہیں کیسے یہ فری سروسز دیکھیں اتنا سارا پیسہ جنریٹ کرتی ہیں تو سیم یہی کوئسٹن جو ہیں وہ فیس بک کے لیے ہیں فیس بک کیسے اتنا سارا جو ہیں وہ پیسہ جنریٹ کر رہی ہے حالانکہ آپ کے سامنے بہت اچھے چھے فیچرز ہیں گروپنگ ہیں کنورسیشن ہیں ویڈیو کالنگ میسجز ووائس میسجز اور بھی بہت ساری اس کے بینیفٹس ہیں بہت ساری اس کے یونیک فیچرز ہیں تو یہاں پہ جو فیس بک اور ورڈس ایپ ہیں انسائیڈ ان کے کے یہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ ان کے اوپر کوئی بھی آپ کو کمرشل ایڈوٹائزمنٹ اینڈ نہیں نظر آتا تو یہاں پہ question یہ نکل کے آتا ہے کہ یہ دونوں کمپنیز جو ہیں یعنی کہ ایک کمپنی بن چکی ہیں کیونکہ ریسینٹلی ورڈس ایپ کو فیس بک نے بائی کر لیا ہے تو یہ جو ایک کمپنی ہے ورڈس ایپ اور فیس بک یہ کیسی ارننگ کرتی ہیں کیسی اتنا سارا ملین بلین ڈالرز کی کمپنیز جو ہیں یہ بن کے بیٹھی ہوئی ہیں تو فرینڈز یہاں پہ جسٹ سیمپل لوجیک ہے اگر آپ تکنالوجیز کے لیٹر تھوڑا بہت جانتے ہیں تو آپ کو اس چیز کی سمجھ ہوگی تو یہاں پہ سیمپل سا فرنڈا ہے کہ یہ جو کمپنیز ہیں یہ ایڈوٹائزمنٹ کے تھروں جو ہیں وہ اپنی ارننگ کرتی ہیں ورڈس ایپ بھی ایڈوٹائزمنٹ کے تھروں ارننگ کرتا ہے فیس بک بھی ایڈوٹائزمنٹ کے تھروں ارننگ کرتا ہے اب فرینڈز یہاں پہ ایک ایگزامپل سے ہم اس چیز کو سمجھتے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک سڑک کنارے ایک ایڈوٹائزمنٹ گاڑی جو ہیں اس کو ہم نے لسٹ کر دیا ہے وہاں پہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں ڈیلی بیسز کے اوپر وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کچھ اس پہ انٹرسٹڈ ہیں کچھ انٹرسٹڈ نہیں ہیں کچھ اس گاڑی کو خرید سکتے ہیں کچھ اس گاڑی کو خرید بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے جسٹ وہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک لاکھ بندہ جو ہیں اس کو ریج کر رہا ہے تو یہاں پہ خریدنے والے صرف ایک سار بندہ ہیں تو اسی ایڈوٹائزمنٹ سلیوشن کے لیے فیس بک تارگٹ ایڈوٹائزمنٹ جو ہیں اس کو کرتا ہے اب فیس بک کیا کرتا ہے جس چیز کے related جس category کے related جس field کے related آپ کا ایڈ ہوتا ہے وہ toothbrush کا ہو سکتا ہے diaper کا ہو سکتا ہے گاڑی کا ہو سکتا ہے تو facebook کیا کرتا ہے اس ایڈ کو اسی specific persons audience ان تک جو ہے وہ reach کرواتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک ساتھ reach ہو رہی ہے تو اس میں سے 950 کی قریب جو ہے وہ person اسی چیز کے related interested ہے اور اس چیز کے اوپر آ رہے ہیں اور اچھے طریقے سے اس چیز کے detail لے رہی ہیں اگر ان کو پسند آ رہی ہے تو وہ چیز وہ buy کر لیتے ہیں اور friends یہ سارا کام جو ہے وہ facebook اپنے بہت ہی بڑے database سے کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ جو چیزیں جانتے ہیں اپنی life کے بارے میں وہ آپ بھول گئے ہوں لیکن facebook کو آج بھی یاد ہے کہ آپ نے پچھلے سال کیا کیا تھا کون کون سی activities کی تھی کون کون سے products کو buy کیا تھا کون کون سی advertisement کے اوپر آپ نے click کیا تھا تو each and everything جو ہے وہ facebook اور google جانتے ہیں friends یہاں پہ اگر ہم بات کریں پرائیو سیز کی تو پرائیو سیز جو ہے وہ most important ہے ہر ایک پرسن کے لیے لیکن اگر آپ آ جاتے ہیں کسی platform کے اوپر تو platform جیسے کہ آپ نے جوائن کرنا ہے تو پھر آپ پرائیو سیز کو بھول جائیں کیونکہ بہاں پہ اتنا سب کچھ جو ہے وہ already store کر کے رکھتے ہیں جیسے جیسے آپ daily basis کے اوپر activities کرتے ہیں تو بہت کچھ جو ہے آپ کو نہیں پتا ہوتا اپنی life کے بارے میں لیکن facebook یا کوئی بھی social media platform ان کو اچھے طریقے سے ان چیزوں کا پتا ہوتا ہے یہاں پہ کچھ چیزوں کی detail کے بارے میں اگر ہم جاننا چاہیں تو جیسے google اپنے map کے ذریعے google اپنے جو software's ہیں یا ان کا جو servers ہیں ان کے تھرو وہ چپکے سے ہمارے mobile کے تھرو ہم تک جو ہے وہ assess لیتا ہے ہم کونسی city میں جا رہے ہیں ہمارا age group کیا ہے ہم کتنا time کی city میں ہم نے stay کیا ہے ایمازون کی اوپر ہم نے کونسی چیز جو ہے buy کیا ہے ہم کونسی چیز میں interested ہیں جس کی اوپر ہم click کر لیں اگر ایسے ہم facebook کی بات کریں تو facebook کی اوپر آپ نے کونسی post جو ہے کونسی دن کی ہے کونسی سال کی ہے کونسی دن کی ہے کس time آپ نے کی ہے اور اس post کی اوپر کون کون سے بندے آئیں کن سے آپ نے بات کی ہے آپ کہاں پہ جا رہے ہیں کن کو آپ نے location send کی ہے کن کو آپ نے message کیا ہے تو each and everything جو ہے یہ software social media platform جو ہیں وہ رکھ لیتے ہیں اور ایسی ایسی information رکھتے ہیں جو کہ ہم بھول جاتے ہیں لیکن وہ نہیں بھولتے اور اس کے بعد facebook نے اپنے software کو بہت ہی professional software بنا رہی ہے جیسے انہوں نے link کروایا ہے ورڈس ایپ کو facebook کے ساتھ تو جیسے link ہو تو آپ کے جتنے contact ہیں وہ totally shift ہو جاتے ہیں facebook کے اوپر تو اس کے بعد facebook آپ کے contact کے related بھی تمام وہ database information نکال لیتا ہے جو اس کو چاہیے ہوتی ہیں جتنے آپ کے contact ہیں ایک ہزار ہے دو ہزار ہے پانسو ہے چھے سو ہے ان کی کون کون سی gmail ڈی ہے کون کون سی facebook ڈی ہے کون کون سی plateforms کو use کرتے ہیں کتنا time کس plateforms کے اوپر رہتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں کون سی job ہے کتنی ان کی جو ہے وہ موبائل کے اوپر applications ہیں کون کون سی application کے اوپر کتنے کتنا time invest کرتے ہیں easy in everything جو ہے facebook اور ورڈس ایپ جو ہے آپ کا detect کر رہے ہیں یہ سارا کام جو ہے وہ ہوتا ہے database کے ذریعے جو کہ بہت ہی بڑا software ہے facebook کا تو اس کے بعد یہ سارا کچھ کرنے کا کیا مقصد ہے یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد ہے کہ targeting audience جو ہے وہ آپ تک لے کے آئیں یا آپ کا کوئی add ہے تو اس کو help کروانے کے لیے وہ ہی audience جو ہے وہ آپ تک لے کے آئے جا سکے friends facebook کے پاس جتنی بھی database ہیں وہ شاید ہی کسی plateforms کی ہو بلہ کہ شاید ہم نہیں بول سکتے ہوگی ہی نہیں کسی plateforms کے پاس کیونکہ جتنی اس کے پاس ڈیٹیلز ہیں جتنی اس کے پاس جو ہے وہ proper طریقے سے ہر پرسن کی جو ہے وہ information ہے facebook کے اوپر دیکھیں آپ کتنے billion users ہیں تو وہ ان تمام کی ڈیٹیلز جو اپنے پاس رکھتا ہے اور جیسے ہی آپ کسی چیز میں interested ہوتے ہیں وہ اس چیز کا ہی add جو ہے آپ کے سامنے شو کرواتا ہے اور یہ services جو ہیں وہ صرف اور صرف facebook کے پاس تو اس لیے facebook کے سال در سال بہت زیادہ revenue profit جو ہے وہ جنیٹ ہوتا ہے friends recently میں گیا تھا ایک mall میں اور وہاں پہ جا کے میں نے کچھ products کو دیکھا لیکن مجھے کچھ پسند نہیں آیا میں وہاں سے واپس آ گیا next day مجھے اپنی instagram کے اوپر ایک add ملتا ہے جو میں نے کل mall میں اس product کو پکڑا تھا اور میں نے اس کا نام لیا تھا اپنے مون سے ٹھیک ہے باقی بھی میں نے دیکھے میں دیکھ رہا تھا کہ کون سا best ہے کون سا نہیں تو ہو سکتا ہے کہ facebook نے میری اسیس مانگی ہو اور already میری location جو ہے وہ track over ہی ہو location کے through اسیس کے through جو facebook نے میری جو words ہیں ان کو catch کر لیا ہو catch کرنے کے بعد next day انہوں نے وہی advertisement کے through ads میرے سامنے لکھے آئے اب وہ کو diaper کا add لکھے آتے پھر تو ان کے services تو تھی وہ بیکار تھی لیکن انہوں نے میرے سامنے وہی add جو ہے وہ لکھے آئے جو چیز میں کل buy کرنے کے لئے گیا تھا تو اس سے زیادہ crispy وہ کون سے چیز ہو سکتی ہے تو یہ بہت ہی بہت ہی unique جو ہیں ان کی services ہیں جو فیس بوک کے پاس اس لئے فیس بوک بہت بڑی روینیو company ہے دوستو یہاں پہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ فیس بوک کے پاس کوئی اپنا product نہیں سیل کرنے کے لئے تو آپ اس چیز کو یہاں پہ سمجھیں کہ فیس بوک کے پاس میں اور آپ اور بہت سارے اور billions users ہیں جن کے تھوڑ وہ پیسہ generate کرتا ہے بٹی یہاں پہ آپ ایک بات کو دیکھ لیں سمجھ لیں کہ جو ان کا advertisement purpose وہ کچھ خطرناک نہیں کسی بھی کسم مسئلہ نہیں ہو سکتا اب یہاں پہ اچھی بات ہی ہم جاتے شاپ چیز دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ چیز میس ہوگئی تو ہمارے سامنے ہوتے نایس جاتا ہے تو یہ چیز اچھی ہے کوئی ڈائپر تو نہیں آرہا خرید اپنے کوئی اپنا سیپ اور فیس بوک یہ آپ اس میں مل کے بہت یونیک ڈیٹا بیس جو بنا رہے ہیں جس کے اپنی ایڈوٹائزمنٹ آپ تک پہنچاتے ہیں آپ اس میں سے شاپنگ کرتے ہیں بہت ساری کمپنیز جو انسٹیوٹ ہیں جو جو کرتے ہیں ایک سال میں تقریبا تقریبا پانچ سے چھ ڈالر جو ہیں وہ آپ سے لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو سروسیز دیتے ہیں جو کہ آپ اپنی سروسیز کو یوز کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت سارا کیا